آج عمران خان صاحب کے دو کیسے سے ایک کیس وہ تھا جو توشہ خانہ کیس میں ایک متاسف جج حمایوں دلاور نے تین سال کی سزا سنا دی تھی حق کے دفاع دیئے بغیر اور ہمارے آرگومنٹس سنے بغیر ہمارا گواہان کو موقع دیئے بغیر اس کے اوپر آپ کو پتا ہے وہ سینٹنس سسپنڈ ہو گی تھی لیکن ہم نے اس کے اوپر ایک اپلیکیشن دیئے کہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ جو آرڈر ہے جو کہ ان لیگل ہے ان دی فیس آفیٹ اس کو سسپنڈ کیا جائے تاکہ خان صاحب اپنے الیکشن میں جو ڈسکوالیفکیشن والا نوٹیفکیشن تھا وہ سسپنڈ ہو جائے اور وہ الیکشن لڑ سکیں اس کے اوپر آج بحث ہونے کے بعد نوٹس کر دیا ہے اور الیکشن کمیشنہ پاکستان کے وکیل نے نوٹس ایکسپ کر لیا ہے اور نیکس ڈیٹ جو کہ اگلے ہفتے فکس ہے اس کے اوپر اب آرگومنٹس ہوں گے کہ وہ آرڈر سسپنڈ ہو جائے تاکہ وہ جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کے سامنے وہ ایشو ریزول ہو جائے اور دوسرا کیس سائفر والا اس کے آرگومنٹس سبھی جاری ہیں جس کے اندر بیسیکلی یہ آسپیکٹ ہے جو جیل ٹرائل ہے وہ اندیفیس آفیٹ اللیگل ہے اور غیر خانونی ہے اس کے اوپر ابھی آرگومنٹس جاری ہیں اس کا فیصلہ ابھی آئے گا انشاءاللہ آجاتا ہے کل آتا ہے کل کی ڈیٹ پر ہوگی ہے اس کے اوپر اب آرگومنٹس ہوں گے اب اس کے اندر جو کل علی نواز آوان کو جس طرح اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور ان کو اٹھا کر کے جس طرح جانگیر درین کے گھر سے برامت کیا ہے میں سمجھتا ہوں قواندی فیس آفیٹ انکانسٹیٹوشل ہے اور عدلیہ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے اس لیے کوئی بھی انکانسٹیٹوشل ایکٹ جس طرح ہو رہا ہے آج بی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے جو ریاستی حد کنڈے استعمال ہو رہے ہیں نہ صرف ہم اس کی مضمت کرتے ہیں بلکہ یہ ہم چیپ جسزہ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ آج کل غیر آئینی طور پر جاری ہے کاغذوں میں آئین موجود ہے لیکن موطل ہے بنیادی حقوق آج موطل ہو چکے ہیں سیاسی ورکرز کے ساتھ ظلم و تشتد ہو رہا ہے اس ظلم بربریت اور تشتد کی حالت میں اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے تو وقت سے پہلے متنازہ ہو جائے گا اور ہماری ریاست اس طرح کے ایڈونچنز کی متحمل نہیں ہو سکتی اور ہمارے پچیس کروڑ عوام جو جن کا حق ہے بنیادی حق ہے جو فری اینڈ فیر الیکشنز کے لیے جس کو چاہیں ہم انتخف کریں ان کے حقوق پہ ڈاکھا ڈا رہا جا رہا ہے اور اس طریقے سے ہماری نہ صرف ریاست کبزور ہوگی بلکہ پچیس گواہان کو موقع دیئے بغیر اس کے اوپر آپ کو پتا ہے وہ سینٹنس سسپنڈ ہو گی تھی لیکن ہم نے اس کے اوپر ایک اپلیکیشن دی ہے کہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ جو آرڈر ہے اس کو سسپنڈ کیا جائے تاکہ خان صاحب اپنے الیکشن میں جو ڈسکوالیفکیشن والا نوٹیفکیشن تھا وہ سسپنڈ ہو جائے اور وہ الیکشن لڑ سکیں اس کے اوپر آج بحث ہونے کے بعد نوٹس کر دیا ہے اور الیکشن کمیشنہ پاکستان کے وکیل نے نوٹس ایکسپٹ کر لیا ہے اور نیکس ڈیٹ جو کہ اگلے ہفتے فکس ہے اس کے اوپر اب آرگومنٹس ہوں گے کہ وہ آرڈر سسپنڈ ہو جائے تاکہ وہ جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کے سامنے وہ ایشو ڈیزولم ہو جائے اور دوسرا کیس سائفر والا اس کے آرگومنٹس ابھی جاری ہیں جس کے اندر بیسیکلی یہ آسپیکٹ ہے جو جیل ٹرائل ہے وہ اندیفیس سافٹ ایلیگل ہے اور غیر خانونی ہے اس کے اوپر ابھی آرگومنٹس جاری ہیں اس کا فیصلہ ابھی آئے گا انشاءاللہ آ جاتا ہے کل آتا ہے کل کی ڈیٹ پر مقرر ہوگی ہے اس کے اوپر اب آرگومنٹس ہوں گے اب اس کے اندر جو کل علی نواز آمان کو جس طرح اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور ان کو اٹھا کر کے جس طرح جانگیر دنین کے گھر سے پرامت کیا ہے میں سمجھتا ہوں قواندی فیس سافٹ ایلیگل ہے ان کانسٹیٹوشنل ہے اور عدلیہ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے اس لیے کوئی بھی ان کانسٹیٹوشنل ایکٹ جس طرح ہو رہا ہے آج بی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے جو ریاستی حد کنڈے استعمال ہو رہے ہیں نہ صرف ہم اس کی مضمت کرتے ہیں بلکہ یہ ہم چیپ جسزہ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ آج کل غیر آئینی طور پر جاری ہے کاغذوں میں آئین موجود ہے لیکن موتل ہے بنیادی حقوق آج موتل ہو چکے ہیں سیاسی ورکرز کے ساتھ ظلم و تشتد ہو رہا ہے اس ظلم بربریت و تشتد کی حالت میں اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے تو وقت سے پہلے متنازہ ہو جائے گا اور ہماری ریاست اس طرح کے ایڈونچنز کی متحمل نہیں ہو سکتی اور ہمارے پچیس کروڑ آوان جو جن کا حق ہے بنیادی حق ہے جو فری اینڈ فیر الیکشنز کے لیے جس کو چاہیں وہ منتخب کریں ان کے حقوق پہ ڈاکھا ڈا رہا جا رہا ہے اور اس طرح طرح سے ہماری نہ صرف ریاست کمزور ہوگی بلکہ پچیس کروڑ آوان کے بنیادی حقوق موتل ہو چکے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ چیف جنس پاکستان اس پہ نوٹس لے اور تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق ملے ہماری خواہش ہے ہماری خواہش ہے